اسلام علیکم گوڈ ایوننگ مائی نیم اسمبل جبین ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ونس اگین ویو لرننگ اسمبل جبین کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تقریبا نا آپ لوگوں کے فائن اٹم کی جو پروپریشن ہے وہ ڈن ہو چکے اور آج کی ویڈیو اسی حالے سے ہماری موسٹ امپورٹنٹ ہے اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پرومیس کیا تھا کہ میں سبجیکٹ وائز بھی آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پیپر فائن اٹم کے جو پیپر 2024 میں ہونے والے ہیں ان کی پروپریشن کرنے میں آسانی ہو جائیں تو آج کی جو ویڈیو ہماری سٹیٹک 301 کا جو سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کی پروپریشن کہاں سے کرنی ہے اور آپ کے ایم سی کیوز آنے والے کہاں سے ہیں اسپیشلی ماتھمیٹکس میں سٹوڈنٹ کو یہی کنفیجن رہتی ہے کہ ایم سی کیوز کس طرح یاد کریں یا ایم سی کیوز جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے کہاں سے بنیں گے ہم کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو میتھ ون ہنڈرڈ اور سٹیٹک 301 سے گائیڈ لائن دینے والی ہوں پیپر آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کہاں سے بنیں گے آپ لوگوں نے تیاری کہاں سے کرنی ہے پریپریشن کہاں سے کرنی ہے کہ آپ لوگوں کے سارے کے سارے ایم سی کیوز یہ ہوں گے ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہو جائیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلا اگر آپ لوگ میری یوٹیوب چینل کے اوپر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کے مزید انفرمیٹی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے ہیں ویڈاوٹ اینی ویسٹنگا ٹائم ویڈاوٹ اینی فردر ڈیلے ٹوڈیو ویڈیو ڈسکشن ٹاپک ایمپورٹنٹ ٹاپک ایمپورٹنٹ ٹاپک سٹارٹک 301 کے اور میتھ وین ہنڈرڈ کے آپ لوگ پیپر کہاں سے آئے گا لیکن اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ویزٹ کریں موسٹ اپورٹنٹ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں کہ آپ لوگ فائنٹ ام کی پریپریشن کا ہلپنگ میٹیریل اگر آپ کو کہیں سے نہیں ملتا تو آپ لنک سے ڈانلوڈ کریں اور لنک سے آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں آپ کو شارٹ کوسٹن ٹاپک وائز بننے ہوئے ملیں گے لانگ کوسٹن ٹاپک وائز بننے ہوئے ملیں گے اور پچھلی جو پریویس ایر کے پیپر ہیں وہ آپ کو سالوڈ سلوشن میں ملیں گے مطلب کوسٹن اور آنسر سبجیکٹیو ابجیکٹیو ایم سی کیوز پی پی ٹی ایس ہیڈ آؤٹس ایچ اور ایوری تنک آپ کو پی ڈی ایف فارم میں سالوڈ فارم میں ملے گا تو آپ لوگ نے وہاں سے پریپریشن کرنی ہے اور پیپر وہاں سے آتا ہے اور ان لنک کے اوپر موسٹ امپورٹنٹ فائل اپلوڈ ہے اور ہمیشہ ان فائل میں سے بھی پیپر آتا ہے اور ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا جس میں جن سٹوڈنٹ کی پریپریشن نہیں ہے جو اپنی سٹوڈی کو ٹائم نہیں دے پائے جوپس کی وجہ سے کسی بھی پرابلم کی وجہ سے فیملی ایشیو کی وجہ سے تو وہ پریپریشن کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی اگر آپ لوگوں کو پریپریشن نہیں ہے تو آپ لوگ نے جس دو میٹھرڈ کو فائلو کرنا اور اپنا سی جی پی اچھے سے لے سکتے ہیں اور پاس بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ فائل ٹم موسٹ امپورٹنٹ اور آپ لوگوں کی سکسٹی پرسنٹ ویٹیج ہوتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو دونٹ فارگیٹ ٹو پریسٹ بیل آئیکن ویڈیو کمپریٹ آپ لوگ نے واج کرنی ہے جی ہاں یہ ہے فائل میرے پاس آپ لوگوں کے لیے سٹیٹک 301 جو سبجیکٹ ہے آپ لوگوں کا اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو سب سے بڑی بات بتاتے چلیں جو آپ لوگوں کا پیپر آتا ہے جو پیپر میں فائل ٹم میں ایم سی کیوز بنیں گے اگر تو آپ لوگوں کا میڈ ٹم کا آپ لوگوں نے اپنے ایل 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 ایس کو لاغن کرنے کے بعد اپنے اناؤسمنٹ چیک کر لینے ہیں سٹیٹک اس سبجیکٹ کی کیا آپ لوگوں کے فائل میں میڈ ٹم کا سلیبس انکلوڈ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بات کنفرم کرنے کے بعد آپ لوگوں نے میٹ کے جتنے بھی کوئیز دیں ہیں سٹیٹک تھریزی روان کے جتنے بھی کوئیز دیں ہیں اگر میڈ کا انکلوڈ ہے تو کوئیز نمبر وان کوئیز نمبر ٹو کوئیز نمبر تھری اور کوئیز نمبر فور آپ لوگوں نے بہت اچھی سے پریپیئر کر لینے اگر وہ فائل آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے اب آپ کہیں ہم نے تو کوئیز دے دیا ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ کون سے امسی کے اوزائے ہوئے تھے تو اس کی آپ لوگ انہیں اٹنشن نہیں لینے آپ لوگ نے جسٹ کمیٹ باکس میں بتانا ہے اور آپ لوگ پوری کی پوری پیڈیا فائل مل جائے گی جس میں ڈیفرنٹ سٹیوڈنٹ نے کوئیز دیا اور ان کو پیڈیا فارم میں کنورٹ کیا گیا اور پلس جو میں آپ لوگوں کو پوائنٹ بتاتی چلوں اگر آپ لوگوں کا میٹ کا سلیبس انکلوڈ نہیں ہے تو آپ لوگ نے جسٹ کویز نمبر 3 اور کویز نمبر 4 کی جو فائلز ہیں وہ پریپیئر کرنی ہے اور سامنے ابھی آپ لوگوں کو سکرین کی اوپر ایک فائل نظر آ رہی ہوگی اور یہ پوری کی پوری فائل اس میں 37 پیجز ہیں اور ہر پیجز کے اوپر کم از کم 5, 6, 7 جو ایم سی کیوز ہیں وہ شیئر ہیں تو آپ لوگوں کو میں آرام سے دکھاتی ہوں آپ لوگ نے دیکھ لینے ہیں یہ ایم سی کیوز یہ جو اس پر کوئیز ہوئے ہیں ان کوئیز میں جو ہیں آئے ہوئے تھے اور موسٹ امپورٹن ہے اور انہی میں سے آپ لوگوں کا پیپر بنتا ہے جو کوئیز آپ لوگ دیتے ہیں انہی کوئیز میں سے ایم سی کیوز اٹھا کر آپ لوگوں کے فائلنٹ ام کا موسٹلی جو پارٹ ہوتا ہے وہ انہی میں سے بنایا ہوتا ہے تو آپ لوگ نے سٹیٹک کی پریپریشنز یہاں سے کرنی ہے ہینڈ اوٹس پہ کوئی ایم سی کیوز نے بنے ہوئے تو سٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا پیپر آئے گا کہاں سے ایم سی کیوز کس طرح بنے گی تو اس سے آپ لوگ کافی جو ہے وہ آئیڈیا بھی لے سکتے اور آپ لوگوں کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ آئے ہوئے بھی ہیں یہ فائلز اگر آپ لوگوں کے کوئی چاہیے تو آپ لوگوں نے مجھے کمن باکس میں بتانا ہے آپ لوگوں کو کو فائل مل جائے گی اس فائل کا لنک مل جائے گا اس طرح کی فائلز کا لنک مل جائے گا ہر سبجک آپ لوگوں نے ڈاؤنگلوڈ کرنی ہے اور یہ لازمی پرپیئر کرنی ہے اور ان میں سے کم از کم آپ کے 50 to 20 ایم سی کیوز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہوں گے اس سبجک کے فائل بہت اچھی خاصی لمبی ہے میں آپ لوگوں کے ایک ایک ایم سی کیوز کروانے بیٹھوں گی تو ویڈیو جو ہے وہ کافی لنٹی ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یہ ویڈیو میں نے آپ کو دکھا دی اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو یہ فائل مجھے بتانی ہے اس کے علاوہ جو میں نے اپنا کوئز دیا اس کے بھی سکرین شورٹ لے کر میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے تو آپ لوگ نے یہ چیک کر لینے یہ میں آپ کو دکھا چکی اور اس کے بعد میں نے اپنے اس کے کوئز کے بھی فائل جو ہے اس کے رکھے ہوئے تھے یہ دیکھ لیں سب سے پہلے ہیں میرے پاس سٹیٹک 301 کا ایک سبجیکٹ ہے کوئز نمبر 4 جو آپ لوگوں کا ہوا ہے 2024 کو یہ میں نے کوئز دیا تھا خود اپنا اور اپنی کوئز کا سارے کے سارے جو ہے میں نے وہ سکرین شورٹ لے کے اپنے پاس رکھ لئے تھے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور ان میں سے آپ لوگوں کا آیا وہ تی پیپر میں خود بھی ان کے سکرین شورٹ اس لئے لئے ہیں کہ میرے بھی سبجیکٹ اور میں یہی سے پرپریشن سٹارٹ کروں گی اور اس میں سے مارکس بھی آپ لوگوں کے اچھے آئیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی آپ لوگوں مجھے اپنے کمیٹ اور لائک کے ذریعے جو ہے بتانا ہے اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ جو آننوسمنٹ ہے وہ آپ کے لئے آپ کے پیپر جو ہے پہلا پیپر بارہ فیب سے آپ کا فائنٹ ام کی ڈیرڈ جو ہے وہ بارہ فیب سے آپ لوگوں کے فائنٹ ام کے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں اور تھوڑی دنوں تک آپ لوگوں کا یعنی کہ فیب کے سٹارٹ پہ اور جنوری کے اس میں لاسٹ میں آپ لوگوں کا فائنٹ ام کا ڈیرڈ شیٹ لنک بھی اوپن ہو جائے گا ڈیرڈ شیٹ بنانی اور بارہ فیب سے آپ لوگوں کے فائنٹ ام کے پیپر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور جیسی پیپر سٹارٹ ہوتے جائیں گے ڈیلی میرے آپ ڈیلی آپ کو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ایمننگ میں ایک ویڈیو ملے گی جس میں صبح سے لے کر ایمننگ تک ہر ڈے کے جو جو سٹوڈن پیپر دیکھے آتے جائیں گے گروس میں شیئر کریں گے ان کو پیڈیو فارم میں میں کنورڈ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ والی فائل اور وہ کوسٹن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنے کوسٹن شیئر کروں گی ان میں آپ لوگوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ان کو لازمی پریپیئر کر لیں اگر آپ کچھ بھی پریپیئر نہیں کرتے تو ان چیزوں کو لازمی پریپیئر کر کے جائیں آپ کا ایٹی پرسن نائنٹی پرسن جو پیپر ہے وہ اٹیمٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کا سی جی پر بہت اچھا آ جائے گا میں آپ لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے پریپیئر کرنا اور پریپیئر کرنے کے بعد اس میں سے چیک کر بھی کرنا ہے کہ کتنے ایم سی کیوز جائیں وہ آپ لوگوں کی آئے ہوئے تھے اینی پروپلم اور کنفیجی یوں کوئی ناسمی کمنٹ سیکشن فار مور ڈیٹیلز ویڈیو آپ لوگوں کیسی لگی مجھے آپ لوگوں نے اپنے لائک کے ذریعے بتانا ہے جسٹ آپ لوگوں کو ہنڈر لائک کا ٹارگٹ دی رہی ہوں جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ ان کی بھی جو ہے وہ ہیلپ ہو جائے اس کے علاوہ اب بھی میں نے ایم سی کیوز کے اوپر ویڈیو بنائی ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو ٹاپک ویڈیو بتا دوں گی کہ میس کے ٹونٹی تھری لیکچر کے بعد کون کون سے لیکچر جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں جو آپ لوگ پریپیئر کر لیں ان میں سے لانگ کوسٹن پکا آتا ہے اور ان میں سے شارٹ آتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی اور ایک اور بھی سبجیکٹ میں نے آپ کو کہا تھا میتھ ون زیروان میتھ ون ہنڈرڈ میتھ ون ہنڈرڈ کا جو سبجیکٹ تو اس میں ساری ڈیفنیشن آئی ہوتی ہیں تو بہت اچھے سے ڈیفنیشن جو ہم پریپیئر کر لیں آپ کا سارا کا سارا پیپر میتھ ون ہنڈرڈ کا بہت ایزی ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کو یونین انٹرسیکشن مین میڈین یہ کوسٹن آئے ہوتے ہیں اور باقی ایم سی کیوز میں تو ٹوٹلی ڈیفنیشن ہوتی ہیں آپ جس ڈیفنیشن یاد کر لیں آپ کے ایم سی کیوز آٹومیٹکلی جو ہیں وہ سولو ہو جائیں گے تو مجھے دیجئے اجازت میری آنے والی نیکس ویڈیو تک لئے اپنے خیال رکھے گا مجھے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ فیز گوڈ بائی